موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سبق میں ہم نورانی قیدے کا آغاز کریں گے اسی سسلے میں ہمارا پہلا سبق حروف تحجی ہے یعنی علف سے لے کر یا تک سب سے پہلے تو ہم ان حروف کو پڑھیں گے علف سے لے کر یا تک اس کے بعد ہم ان کے مخارج کو تفصیلا پڑھیں گے آپ تمام حضرات سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی اس ویڈیو کو سیکھنے کی غرض سے دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ان حروف کو پریکٹس کر لیں اس کے بعد جو مخارج کی تفصیل ہم پڑھیں گے آگے جا کر ان کو بھی آپ نے پریکٹس میں لائیں کیونکہ جو آگے جو ہمارے اسباق آنے والے ہیں وہ سارے اسی پہلے سبق سے لنکڈ ہیں پہلے سبق جو مخارج کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا تو آگے جو اسباق آنے والے ہیں ان کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں ہمارے لئے آسانی ہوگے چلیں پھر اپنے سبق کا باقادگی سے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف الیف با با تا تا سا یہ نرم حرف ہے سا اچھا جیم جیم اس کے بعد ہے خا خا دل 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 تھوڑا زہ کھینج کے اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ واضح ہو دل را را زہ زہ سین سین شین 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 صاد صاد ضد 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 زہ اچھا بعض لوگ ان چاروں حروف کو سواد دواد 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 اس طرح پڑھتے ہیں ہونٹوں کو گول کر کے یہ ٹوٹلی غلط ہے ساد ضد 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 ایسے پڑھنا ہے یہ موٹے حروف ہیں یہ عین غین غین ف قاف پہلا والا موٹا حرف ہے دوسرا کیا ہے باریک ضد کی آئی ہیں اس طرح گول والا یا اور یہ اس طرح لمبا سا یا یا اب چلتے ہیں مخارج کی طرف تو سب سے پہلے مخرج کی تعریف حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں حلق یعنی یہ گلہ زبان مو کا خلا ہونٹ اور خیشوم خیشوم معنی ناکہ بانسا یہ سترہ جگہ ایسے ہیں جہاں سے انتیس حروف ادا ہوتے ہیں اب ان کو ہم ترتیب سے پڑھیں گے حروف کے مخارج ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ جو جو حروف ایک دوسرے کے قریب ہیں یا ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں ہم ان کو ان حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ پڑھیں گے جیسا کہ سب سے پہلا مخرج کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ جو نیچے جو نقشہ بنا ہوا ہے یہ مو کا نقشہ ہے اور یہ جو ہے یہ حلق کا یہ گلے کا نقشہ ہے تو حمزہ اور ہا کا مخرج کیا ہے یہ حلق کا نچلا حصہ یعنی وہ حصہ جو سینے کے قریب ہے وہاں سے حمزہ ہا ادا ہوگا اور اس کے بعد دوسرا مخرج ہے عین حا عین حا کا مخرج کیا ہے یعنی حلق کا درمیانی حصہ حلق کا یہ درمیانی حصہ کیا ہے عین حا کا مخرج ہے یہاں سے عین حا ادا ہوگا اس کے بعد تیسرا مخرج ہے غین خا غین خا یہ حلق کے اوپرے والے حصے سے ادا ہوگا یعنی غین خا کا مخرج کیا ہے گلے حلق کا اوپری حصہ یعنی وہ حصہ جو مو کے قریب ہے وہاں سے غین خا ادا ہوگا اس کے بعد چوتھا مخرج ہے قوف یہ دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں یہ تعلو کا حصہ ہے ٹھیک ہے اور یہ زبان کی جڑے تو قوف کہاں سے ادا ہوگا زبان کی جڑ اور تعلو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوگا یعنی زبان کی جڑ تعلو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوگا اس کے بعد ہے کیف کیف کا مخرج کیا ہے یعنی زبان کی جڑ اور تعلو کے سخت حصے سے کیف ادا ہوگا کیف یعنی زبان کی جڑ اور تعلو کے سخت حصے سے کیف ادا ہوگا اس کے بعد ہے با میم واو یہ تینوں قریب المخرج حروف ہیں با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے میم میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خوشک حصے سے ادہ ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے اندرونی کنارے سے اس کے بعد ہے لام لام یعنی زبان کا کنارہ آگے کی دو داڑوں سمیت یعنی دانتوں کے جڑ سے لام ادا ہوگا یعنی زبان کا کنارہ آگے کی دو داڑوں سمیت دانتوں کی جڑ سے لام ادا ہوگا اس کے بعد ہے تا دال طو تا دال طو زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کے جڑ سے تا دال طو ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں کے جڑ سے اور اس کے بعد ہے بود بود یعنی زبان کی کروٹ اوپر کی دانتوں کی جڑ سے بود ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ اوپر کی دانتوں کی جڑ سے اس کے بعد ہے جیم شین یعنی زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے جیم شین یعنی ادا ہوتے ہیں زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے اس کے بعد ہے فی ویل زو یہ ادا ہوتے ہیں زبان کا سیرہ اوپر کے دانتوں کی جڑ سے فی ویل زو یہ حروف ادا ہوتے ہیں زبان کا سیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے فی ویل زو ادا ہوتے ہیں زبان کا سیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اس کے بعد ہے زی سین سود زبان کی نوک نیچے والے سامنے کی دانتوں کے اندرونی کنارے سے زی سین سود زبان کی نوک سامنے والے نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے اس کے بعد ہے فی فی ادا ہوتا ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے نیچے والی ہونٹ کے تری والے حصے سے فی ادا ہوتا ہے اس کے بعد ہے جیسے الیف واؤ یا جبکہ مدہ ہوں جیسے الیف مدہ واؤ مدہ یا مدہ یہ ادا ہوتے ہیں موکے اندر کے خلا سے اور پھر ہے غنہ غنہ ادا ہوتا ہے ناک کے اندر کے خلا سے موسیقی